دلے نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے دلے نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے السلام علیکم میں ہوں راہیلہ تاز اور آپ سن رہے ہیں FM 98.2 ریڈیو کسٹ کی آڈیو سٹوری جسے تحریر کیا ہے راہیلہ تاز نے خیلات و جذبات اقتدار و روایات مدع و زم خالات و واقعات کو خیر معمولی انداز میں پیش کرنا شائری ہے اور ان کو بیان کرنے والا شائر کہلاتا ہے سامین محبت اور شائری کا پس میں گہرا تعلق ہے شائر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو دوسرے شائروں کے اشار کو یاد کر کے بوقت ضرورت استعمال کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو اپنے ضرورت اور موجودہ حالات کے مطابق شیر کہتے ہیں ان دونوں کی مزاج میں خاصہ فرق نہیں ہوتا لیکن ان کے انداز میں فرق ہوتا ہے شیر کہنا ایک فن ہے اور اس فن کو نبھانا ایک شائر کو خوب آتا ہے کہا جاتا ہے کہ محبت میں ناکامی اور حالات کی ٹھوکروں سے انسان شائر بنتا ہے ماضی میں ہمیں بہت سے ایسے شوراں ملتے ہیں جنہوں نے بہت ہی مخصوص الحالی میں زندگی گزار دی اور اسی حالت میں جہان فانی سے کوچھ کر گئے ان کی شائری آج بھی اپنے اندر بشمار سوالات سمیٹے وقت اور حاکم وقت سے جواب کی منتظر ہے اور انہی شائروں میں ہمارے پاس ایک نام آتا ہے فیض احمد فیض کا جان بیچنے کو آئے تو بیدام بیچ دے جان بیچنے کو آئے تو بیدام بیچ دے اہل مصر تو واضح تکلف تو دیکھئے اتنا بڑا انقلابی جس پر غداری اور حکومت کا تختہ اُلٹنے کا الزام تھا وہ ایک چھپکلی سے ڈرتا تھا اور کاکروچ کی بھی عزت نفس کا خیال رکھتا تھا گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں اس روح زمین پر کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں کی مٹی نے ایک سے بڑھ کر ایک لالو گر پیدا کیے سیالکور بھی انہی میں سے ایک ہے جہاں سے ایک سے ایک بڑی ہستیاں جن میں عبا شعرہ اور ماہری نے فن پیدا ہوئی ہے فیض احمد فیض کی بجائے پیدائش یہی ہوئی ہے ان کی ولادت تیرہ فروری انیس سو گیارہ میں اسی سرزمین پر ہوئی والد کا نام سلطان احمد خان تھا جو شہر کے رئیسوں میں شمار کیے جاتے تھے گھر کا ماحول نہائیتی عدبی و علمی تھا گھر سے تعلیم حاصل کرنے کی پوری اجازت تھی جس کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہیں تھی فیض نے عربی اور انگلیش میں ایمے کیا کچھ دنوں تک برطانوی فوج میں ملازمت بھی کی پروفیسر کی عہدے پر انیس سو تیس میں ایم اے او کالج امرتسر میں فائز رہے بیسویں صدی میں جن تین شہرہ نے خاص شہرت حاصل کی ان میں فیض سہر فیرست ہیں ان کی نظموں میں جذبی کی شدت جامعالاتی اناثر لہجہ اور اسلوب کی حلاوت ملتی ہے ان کے کلام میں رومانیت کے ساتھ ساتھ رجائیت اور امید آفریتی پائی جاتی ہے جو کہ مارکس کا دین ہے فیض کی نظموں میں ایک خاص جذبہ تھا نظم ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے وہ لوہِ ازل میں لکھا ہے جب سلم و ستم کے کوہِ گراہ روحی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلیں یہ دھرتی دھرتر دھڑ گے گی اور اہلِ حکم کے سروں پر جب بجلی کر 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 گے گی جب عرضِ خدا کے قابض سے ثبت اٹھوائے جائیں گے ہم اہلِ صفاء مرد و حرم مسنت پر بٹھائے جائیں گے سب تاج اچھا لے جائیں گے سب تخت گرائے جائیں گے بسنام رہے گا اللہ کا اس نظم کا قصہ یہ تھا کہ بھارت میں بنائے گئے شہریت قانون میں ترمیم کے خلاف جامعہ ملیہ دلی کے طلبہ نے احتجاج کیا تھا جس کے بعد پندرہ دسمبر دو ہزار انیس کو پولیس نے یونیورسٹی پر تھاوہ بول دیا تھا کانپور میں سترہ دسمبر دو ہزار انیس کو آئی ٹی کے طلبہ نے جامعہ ملیا دلی کے طلبہ سے اظہارِ عشق چہتی کے لیے مارچ کیا اس مارچ میں طلبہ نے اردو کے شاعر فیض احمد فیض کی مشہور نظم ہم دیکھیں گے پڑھی تھی جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے فیض احمد فیض نے اپنے حالاتی زندگی میں تحریر کیا کہ میری شاعری پر جن حالات و واقعات کا اثر پڑا ان میں سہری فیرس نام میم پیگا ہے جن سے کالج کے زمانے میں محبت تھی ڈاکٹر ایوب مرسا اپنی کتاب ہم کے ٹھہرے اجنبی میں لکھتے ہیں کہ پنڈی کلپ کے لان میں ایک خاموش شام میں ہم اور فیض بیٹھے تھے میں نے پوچھا فیض صاحب آپ نے کبھی محبت کی ہے بولے ہاں کی ہے اور کئی بار کی ہے یہ کہہ کر چپ ہو گئے میں نے سیریس ہو کر پوچھا بولے ہاں ہاں تمہارا مطلب پہلی محبت سے ہے نا محبت پہلی ہی ہوتی ہے اس کے بعد سب ہیرہ پھیری ہوتا ہے فیض احمد فیض کی شاعری میں سب سے زیادہ اثر ان کی محبت کا تھا ایوب مرزا لکھتے ہیں کہ پہلی محبت میں دونوں جہاں ہارنے کے بعد فیض احمد فیض ایم اے او مرتصر پہنچے ان کی عجبی کیفیت تھی محبت کے مہدان میں پہلے تجربے کا اہم ترین پہلو تخیر ہوتا ہے اس تخیر کے عالم میں گو مگو فیض امرتصر کے شہر میں گواج گئے آخر ناصر نے لکھا ہے کہ امرتصر میں ان کی ملاقات دانشور جوڑے سے ہوئی ان کے نام تھے سابزادہ محمود زفر اور ڈاکٹر رشید جہاں سابزادہ صاحب ایم اے او کالج کے وائس پرنسپل تھے اور ان کی بیگم پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھی دونوں میہ بی بی مارکس تھے ان دونوں یورپ میں ترکی پسند تحریب اُبھرنے لگی ادھر فیض صاحب کا عاشقی کا زمانہ تھا فیض صاحب کا ان دونوں سے رابطہ ہوا پھر یہ تعلق چاہت میں بدل گیا ایوب مرزا لکھتے ہیں کہ غور فرمائے کہ کبھی فیض صاحب بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں تو کبھی کرکٹ ٹیم کی تشکیل کر رہے ہیں ڈاکٹر رشید جہاں کی نگاہے دورست نے اس تنہا لیکچرر کو بھامپ لیا پوچھا ماملہ کیا ہے کسی کام کاج میں تیرا دل نہیں لگتا فیض احمد فیض نے جواب میں تکلف کیا تو بلا تکلف بولے کہ محبت میں ناکامی اور فیض نے اسبات میں سر ہلایا ڈاکٹر صاحب نے مشورہ دیا کہ یہ حادثہ تمہاری ذات واحد کا بڑا حادثہ ہو سکتا ہے لیکن یہ اتنا بڑا بھی نہیں کہ زندگی بے معنی ہو جائے انہوں نے ایک کتاب فیض کو دی مطالعہ کے لیے اور دوبارہ ملنے کو کہا فیض احمد فیض نے اس کتاب کو پڑھا اور ان پر چودہ طبق روشن ہو چکے تھے یہ واقعہ ان کی زندگی کا اہم موڑ بن گیا اور ان کی شاعری اور ذہنی رجحان بدل گیا وہ غریبوں کمزوروں مفلسوں ضرورت مندوں کے شاعر بن گئے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے یہ ان کی پہلی نظم تھی جسے ان کی شاعری کا اہم سنگے میل سمجھا جاتا ہے مجھ سے پہلے اسی محبت میرے محبوب نہ مانگ میں نے سمجھا تھا کہ تُو ہے تو درکشاں ہے حیات تیرا غم ہے تو غم دہر کا چھگڑا کیا ہے تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو سبات تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے تُو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راہتیں اور بھی ہیں وصل کی راہت کے سوا فیض کی پہلی محبت کس شہر میں پروان چڑھی اس بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف شہروں کے نام لیے حمید نصیب نے افکار کے فیض نمر میں شائع ہونے والے مضمون میں کچھ فیض صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ فیض صاحب سے میرا تعرف میرے بڑے بھائی رشید صاحب نے کروایا اور ان کے بارے میں بتایا کہ گورنمنٹ کالج لاہور میں ایم اے میں پڑھتے تھے اور ملتان میں مقیم ایک لڑکی سے عشق کرتے ہیں فیض صاحب کی اس دور کی ساری نظموں کی محرک اور محبوب یہی خاتون تھی جو اپنے نیم نیم خوابشات میں فیض صاحب کا انتظار کرتی تھی آخر ناصر نے اپنی کتاب ہم جیتے جی مصروف رہے میں فیض کی نظم رکیب سے کے پس منظر لکھتے ہوئے کہا کہ اس نظم کے نشان نزول کے بارے میں مجھے کچھ مدد امریتہ پریتم کے ساتھ فیض کی گفتگو سے ملی جس کے دوران فیض صاحب نے بڑی ہی بتکلفی سے امریتہ پریتم سے کہا تھا لہمہ تینوں ہون دسان کے پہلا عشق میں اٹھارویں عمروچ کیتا سی سوال ہوا کہ اسے زندگی میں حاصل کیوں نہ کیا جواب تھا کہ حمد کب ہوتی تھی اس وقت زبان کھولنے کی اس کا بیاء کسی ڈوگرے جگیردار سے ہو گیا تھا پھر پوچھا گیا کہ پھر تمہاری نظم ہے کہ جس میں تم رکیب سے مخاطب ہو تم نے دیکھی ہے وہ پشانی وہ رکھ سار وہ ہونٹ زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے یہ نظم کس کے بارے میں تھی تو فیض صاحب نے جواب دیا کہ یہ بھی نظم اسی کے بارے میں ہے جس کی خاطر نقش فریادی کی نظمیں لکھی آخر ناصر لکھتے ہیں کہ یہ ان کا پہلا عشق تھا ان کی محبوبہ کا تعلق ایک افغان خاندان سے تھا یہ نو عمر لڑکی سیلکوٹ میں ان کے ہمسائے میں رہتی تھی اور فیض صاحب کمرے کی گڑکی سے ان کو آتے جاتے دیکھا کرتے تھے کیونکہ وہ تھے شرمیلے اسی لیے بات کرنے کی حمد نہ کرتے یہ بات خود فیض صاحب نے ظہور نگاہ کو بتائی ظہورہ آپا نے مجھ سے کہا کہ فیض صاحب اس لڑکی سے بے پناہ محبت کرتے تھے انہوں نے اپنی اس دیوانگی میں خوبصورت شیروں کے ڈھیر لگا دیئے ان کا عشق اپنے شباب پہ تھا جب انہیں تعلیم کیلئے سیلکوٹ سے لاہور جانا پڑا فیض صاحب نے بتایا کہ پھر ہوا یوں کہ ہم ایک بار چھٹیوں میں لاہور سے واپس آئے تو کھولی کھڑکی کی دوسری جانب تو چہرہ نظر نہ آیا ہم نے کسی سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ اس کی شادی ہو چکی ہے فیض صاحب کے لیے یہ خبر دردناک تھی وہ ٹوٹے دل سے واپس لاہور چلے گئے اور مدتوں اس غم کو بھلانے کی کوشش کرتے رہے فیض صاحب کی سبزادی سلمہ حاشمی نے اپنے مزہون فیض اینڈ پرفارمنس آرٹس میں فیض صاحب کے بارے میں بتایا ہے کہ میں رفتہ رفتہ شاعر بندہ گیا دو تین اناثر نے راہ تے کی پہلا جذبہ جس نے یہ انتصار پیدا کیا کہ ہم اپنے عذیتوں کا اظہار شاعری میں کر سکتے ہیں کہ ہمیں عشق ہو گیا ہے جیسا کہ عمر میں سب کو ہوتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ نظم مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نمانگ کے بارے میں لکھا ہے کہ شاید فیض کی پہتری نظم نہ ہو لیکن یہ مقبول اور بلا شعبہ ان کی پہچان مانی جاتی ہے فیض صاحب کی یہ نظم اس وقت مقبول ہوئی جب ملکہ ترنم نور جہان نے اپنی آواز میں اسے گایا پھر انیس سو باسٹھ میں فلم ساز آغا جی گل نے اسے اپنی فلم قیدی میں شامل کیا قیدی کے موسیقار رشید اترے تھے نور جہان کی آواز میں یہ نظم اتنی مقبول ہوئی کہ فیض صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے تو یہ نظم میڈم نور جہان کو دے دی نقش فریادی دست سبا زندان نامام شام شہران اور میرے دل میرے مسافر ان کی کلام کے مجموعے ہیں اس کے علاوہ نظر میں بھی انہوں نے میزان اصلی بھی میرے دریچے میں مطالو ہو کلم ہماری قومی ثقافت اور ماہو سال اشنائی جیسی کتابیں یادکار چھوڑی فیض احمد فیض بیس نومبر انیس سو چوراسی کو خالق حقیقی سے جا ملے اور لاہور میں گلبرک کے قبرستان میں آسودہ خاک ہوئی ہے گرچہ فیض احمد فیض اس دنیا سے چلے گئے لیکن وہ آج بھی اپنے شیروں میں زندہ نظر آتے ہیں اور لوگ ان کے کلاموں اور شیروں کو پڑھ کر خوش ہوتے ہیں اور ان حالات سے واقفیت حاصل کرتے ہیں موسیقی